اسرائیل کے ایران پر دو مرتبہ فضائی حملے تہران شیراز اسفہان مشہد اور کرج میں دھماکے تہران کے امام خبینی انٹرنیشن ائرپورٹ کو نشانہ بنایا اعراقی شہر تقریت اور شام دمشق کے وسطی اور مزاواتی علاقوں میں بھی دھماکے خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیل نے تہران کے مغرب اور جنوب مغرب میں فوجی اڈو پر حملے کیے تہران میں آئل ریفائنڈری نشانہ بنی متعدد مقامات پر آگ لگ گئی تہران فائر برگیڈ نے متاثرہ عمارت سے دس افراد کو ریسکیو کیا اسرائیل نے پاس داران انقلاب کے ہیڈکوارٹر کو نشانہ بنایا خلیجی ممالک نے کمرشل اور انٹرنیشن پروازوں کے لیے ایرانی فضائی حدود کا استعمال روک دیا ایران کا اسرائیلی جارہیت کا موت توڑ جواب دینے کا اعلان ایرانی انٹیلیجنس حکام کا کہنا ہے ایران کے فضائی دفاعی نظام کو فعال کرنا دماغوں کی ممکنہ وجہ ہو سکتی ہے فوجی تنصیبات پر حملوں کی تردید کر دی ایران پر حملہ یکم اکتوبر کے حملوں کے جواب میں کیا پوری دفاعی قوت سے تیشہدہ فوجی اداف کو نشانہ بنایا ترجمان اسرائیلی فوج کی ایران پر حملوں کی تصدیق کہا اسرائیل جارہانہ اور دفاعی طور پر ہر صورتحال سے نمڑنے کے لیے تیار ہے حملے کے دوسرے مرحلے کا آغاز کر دیا ایران پر کئی مراحل میں حملہ کیا جا رہا ہے اسرائیل نے ایران پر حملے سے قبل امریکی صدر جو وائیڈن کو آگاہ کیا وائٹ ہاؤس نے ایران پر اسرائیلی حملے کو تیر عبیب کی دفاعی کی مشکرار دے دیا ترجمان امریکی سلامتی کانسل کے مطابق اسرائیل کی کاریوائی ایران کے اسرائیل پر بیلیسٹک میزائل حملوں کا رد عمل ہے ایران پر حملوں میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں امریکہ ایران پر اسرائیلی حملوں سے متعلق آگاہ صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں چیف جرسس پاکستان کازی فائز عیسیٰ ریٹائر ہو گئے نامزہ چیف جرسس یحیہ افریدی آج حلف اٹھائیں گے تقریب حلف برداری گیارہ بجے وانے صدر میں ہوگی وزیراعظم شاہباز شریف تینوں سرویس شریف سالہ عدلیہ کے ججز اور سینے وقلہ شریک ہوں گے الویدائی فلکوٹ ریفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کازی فائز عیسیٰ نے کہا کریئر میں کئی غلط فیصلے بھی کیے ہوں گے کاغذ کا ٹکڑا ایک پارٹی کے حق میں تو دوسرے کے خیلاف ہوتا ہے ہم انصاف کرتے ہیں سچ کیا ہے یہ تو اللہ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے ولوچستان ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بننے کے بعد زندگی بدل گئی ولوچستان میں جو کیا اسے لوگ جانتے ہیں اہلی نے بھرپور مدد کی بایالیس سالہ کریئر میں وقلہ سے بہت کچھ سیکھا ہم کیس سنتے ہیں کاغذ پر کچھ فکریں لکھے ہوتے ہیں اندازہ لگانا ہوتا ہے کہاں سچ ہے کہاں جھوٹ ہے ہو سکتا ہے بے پناہ ہم نے فیصلے غلط کیے ہوں کیونکہ کاغذ کی ٹکڑوں پر جو لکھا گیا ہے وہ ایک پارٹی کو فائدہ دیتا ہے اور دوسرے کو نہیں سچ کیا ہے وہ تو اوپر والا جانتا ہے مگر ہم تو کاغذوں پر چلتے ہیں کانون پر چلتے ہیں کہ جو ثابت کر سکے کیس کاغذ کے بیسے پر اس سے معلوم ہوتا ہے بھرپنس with which you always kept us on our toes قاضی فائزیسہ کو بہترین انسان پایا ان کی کمی محسوس کریں گے وہ اچھا وقت گزار کر جا رہے ہیں نامزہ چیف جیسی یا یا فریدی کا فل کورٹ ریفرنس سے خطاب کہا قاضی فائزیسہ نے ہمیشہ ہر چیز کے لیے خود کو تیار رکھا وہ مسکرا کر بات کریں تو آمانوس ہو جائیں گے بھسے میں ہو تو اللہ ہی آپ کی مدد کر سکتا ہے اٹرنی جنرل منصور عثمان آوان نے کہا چیف جیسیس نے یقینی بنایا ایجنسیاں سیاسی معاملات میں مداخلت نہ کریں وقلہ تنظیموں کے نمائندوں نے قانون کی سربلندی کے لیے قاضی فائزیسہ کے کردار کو سرہا اسلام آباد کے سنجانی ٹول پلاسا کے قریب قیدی وینٹس پر نامعلوم افراد کا حملہ پولس کے مطابق تھانا سیکریٹریٹ میں درج مقدمات میں گرفتار پی ٹی آئی کے تین ایم پی ایز اور دیگر قیدیوں کو فرار کرا دیا چار حملہ وروں اور فرار ہونے والے تمام قیدیوں کو دوبارہ پکڑ لیا گیا آئی جی اسلام آباد کہتے ہیں واقعہ ڈی چاک حملے کے بیاسے ملزمان کو اٹک جیل لے جاتے ہوئے پیش آیا بیس سے پچیس افراد نے وینٹس رکوا کر شیشے توڑے پتھر مارے فائرنگ بھی کی اس قیدیوں کو فرار کروایا حملے میں چار پولس اہلکار زخمی ہوئے وزرعالہ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور نے قیدی وینٹ پر حملے کو ڈراما قرار دے دیا یہ جو ترنول کیسے چھو ہے اس نے اپنے ہاتھ سے شیشے توڑے اور ایک ڈراما رچا کر کہ جی کوئی حملہ ہو گیا ہے کس نے حملہ کر دیا ہے اور پھر تالے کھول کے ان سب کو تین پریزنر وینٹ سے نیچے اتار کے کھڑا کر دیا اور ایک ڈراما رچایا ہوا ہے کہ جی وہ پرار ہو رہے ہیں یہ چار گاڑیوں میں سوار مسلح کارکنان نے ان پر حملہ کیا اور بیاسی ملزمان کو بقاعدہ فرار کروانے کی کوشش کی جس کے نتیجے میں انیس لوگ جو فرار ہوئے تھے سب کو دوبارہ حراست میں لے لیا گیا ہے بیاسی کے بیاسی ملزمان واپس پولیس کی تحویل میں ہیں دو پولیس اہلکار اس میں زخمی ہوئے تھے اور پولیس نے بڑی بہادری کے ساتھ بڑی دلیری کے ساتھ اس منصوبے کو ناکام بنایا ہے آدم ملزمان نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پولیس وین پر حملہ کیا فرار ہونے والے تمام قیدیوں کو دوبارہ گرفتار کر لیا وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارر کا رد عمل کہا حملے کا مقدمہ درج کریں گے چار حملہ آور پکڑے گئے پی ٹی آئی کے ایم پی اے کا بیٹا بھی حملے میں شامل ہے پرار حملہ آوروں کی تلاش جاری ہے مسلح ملزمان کی فارنگ سے دو اہلکار زخمی ہوئے ریاست کی ریٹ پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے ملزمان جل سلاکھوں کے پیچھے ہوں گے لکھی مروت میں نماز مقرب کے دوران مسجد پر خوارج کا حملہ کیڈیٹ عارف اللہ بہادری سے لڑتے ہوئے شہید آئی اس پی آر کے مطابق کیڈیٹ عارف اللہ نے بہادری سے لڑتے ہوئے کئی نمازیوں کی جانیں بچائیں بہادرانہ عمل دہشت گردی کی لانت ختم کرنے کے لیے پورسز کے عظم کا ثبوت ہے قربانیاں ہمارے عظم کو مزید مضبوط کرتی ہیں لٹری اکیرمی کاکول میں زیر تربیت انیس سالہ کیڈیٹ عارف اللہ چھٹیوں پر آبائی شہر آئے تھے سہدر آصف زرداری کا شہید کو خراج عقیدت کہا ہمارا مذہب مساجد اور عبادت گاہوں پر حملوں کی اجازت نہیں دیتا مزید عظم نے کہا عارف اللہ کی فرض چناسی نوزوان نسل کے لیے مسئلے راہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ترمیم کی تیاری ترمیمی بل کے ذریعے سپریم کورٹ کے ججز کی دادات میں اضافے کی تجویز دی جائے گی مسلمنگ نون کے رکن اسمبلی کے ذریعے پرائیویٹ میمبر بل پیش کیا جائے گا ذرائع وزارت قانون کے مطابق ترمیمی بل منگل کو پیش کیا جانے کا امکان یہ آئینی ترمیم آئین کو درست سمت میں ڈالنے کی طرف ایک بہترین قدم ہے پارلیمان نے بڑا درست فیصلہ کیا ہے بڑا رائٹ فولی فیصلہ کیا ہے اپنی اپنی پولٹیکل سوٹیبیلٹی پر آپ جج سہیبان پر جب تک اترازات کرتے رہیں گے مشکل پاتھیں 26 آئینی ترمیم آئین کی سمت درست کرنے کی جانے پہلا قدم ہے سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی میڈیا سے گفتگو کہا چیف چسٹس کاسی فائز عیسیٰ نے شاندار کام کیا سیاستدان ججز کے معاملے میں پسند و ناپسند کی بات کریں گے تو مسائل حل نہیں ہوں گے آئینی ترمیم کے ذریعے آلہ عدلیہ میں تقرریوں کا عمل شفاف بنانے کی کوشش کی پنجاب اسمبلی میں 26 آئینی ترمیم کے حوالے سے قرارداد منظور وزر آسم شہباز شریف اور شیئرمن ٹی فرس پارٹی بلاول بھٹو کو خراج تحسین پیش مجھے نہیں پتا کہ جوڈیشری کیسے اس ڈیل اور ڈیل کے دائرے میں آئے گی میرے نہیں خیال ہے کیسے میں باندھے ان کو اگر ریلیس کیا ہے بیل دیئے تو جوڈیشری نے دیئے پہلے نتار نہیں ہوا کہ کوئی جج نہیں آئے کسی تقریب میں تو عمران خان رہا ہو جائے گا آپ کا خیال ہے اسی چکر میں اگر جوڈیشری معلوم نہیں عدلیہ میں ڈیل یا ڈیل کیسے ہوتی ہے وزیراللہ سندھ مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو قاضی فائز عیسیٰ کے ریفرنس میں سینئر ججز کی عدم شرکت کوئی نئی بات نہیں ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے مزید کہا رواداری مارچ کی ریپورٹ میرے پاس آ چکی ہے جنہوں نے قانون ہاتھ میں لیا انہیں سزا ملے گی ڈی چاک میں احتجاج کا کیس بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان اور اس ناہ خان جیل سے رہا انصدادی رہشتگردی عدالت اسلام آباد نے بیس بیس ہزار روپے مچالکوں کے روز زمانت منظور کی سینیٹر فیصل وابدہ نے کہا بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کی رہائی کے لیے کوشش کا وعدہ کیا تھا پارٹی قیادت ایک بار بھی بانی کی بہنوں کو پوچھنے نہیں گئی اگلی گرمیوں سے پہلے بجلی کی قیمتیں مزید کم ہوں گی پانچ آئی پی پیز بند کرنے سے معیشت کو اربو روپے کا فائدہ ہوگا مزید آٹھ آئی پی پیز سے متعلق قوم کو خوشخبری دیں گے وزیر اطلاعات اطاعتار کا قومی سمبلی میں توجہ دلاؤ نوٹس پر اظہار خیال کا وزیر اعظم کی توجہ بجلی کی قیمتیں کم کرنے پر ہے اس سال ثارفین کو زیادہ سبسٹی دیں گی شمیلہ فاروقی کا دعلیمی داروں میں منشیات کی فرامی سے متعلق اظہار تشویش وفاقی وزیر اطلاعات اطاعتار نے کہا منشیات کی فروخت اور استعمال کا معاملہ متعلقہ کمیڈی کے سپورٹ کر دیا قومی سمبلی کا جلاس پیر کی شام پانچ بجے تک ملتوی لاہور کی فضاوں میں اس موقع دیرے بدستور دنیا کے علودہ ترین شہروں میں شامل سینئر صوبائی وزی مریب ورنگزیب کہتی ہیں دعا چھوڑنے والے بھٹو کے خلاف کارے وائی جاری ہے پہلی مرتبہ تقریبا سات سو بھٹو کو مسمار کیا ہے عوام سے اپیل ہے دکانداروں سے پلاسٹک بیگز میں سودا صلف لینے سے انکار کر دیں وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر کا لاہور میں خواتین کے لیے پنک بسیں چلانے کا اعلان جو ہمارا پلان ہے پانچ سال کا جو سی ایم صاحبہ کا ویڈن ہے وہ یہ ہے کہ پی بل اٹلیس ہے کم از کم پانچ سے چھے دار بس سر ہم چلائیں گے ان سارے شہروں میں ملا کے امکورنگ لاہور اور باقی سب ویڈیل ہیڈ پورٹرز جہاں پہ ایک ہمارا منظم ٹرانسپورٹ کا جانے گا ایک ہفتے میں مہنگائی بے صفر آشاریہ دو فیصد کمی ہو گئی دارہ شماریات نے حساس شاریوں پر مبنی ہفتہ بار مہنگائی ریپورٹ جاری کر دی ریپورٹ کے مطابق تالانہ بنیادوں پر مہنگائی پندرہ آشاریہ ایک فیصد ریکارڈ کی گئی ایک ہفتے میں آلو تین آشاریہ تین فیصد لہسن تین فیصد دال بانگ دو آشاریہ آٹھ فیصد اور انڈے دو فیصد مہنگے ہو گئے مرکی کی قیمت میں سات آشاریہ ایک فیصد کمی فیاس پانچ فیصد گرد دو فیصد آٹا اور دال ماش ایک فیصد سستی ہوئی اسرائیل کے غازہ اور لبنان پر وحشیانہ حملے بیروت کے علاقے حزبائیہ میں بمباری سے تین صحافی شہید شہدہ میں حزباللہ کے چینل المیدان اور منار کے دو کیمرامین اور ایک انجنئر شامل سہونی فوج نے غازہ کے علاقے خانجونس میں چار بچوں سمیت ایک ہی خاندان کے 38 افراد کو شہید کر دیا الشاتی مہاجر کیمپ پر بھی دھاوا بیس فلسطینی شہید مغربی کنارے سے 65 فلسطینی گرفتار حزباللہ کا چوبیس گھنٹوں کے دوران لبنان میں دس اسرائیلی فوجیوں کو حلاق چوبیس سے زائد کو زخمی کرنے کا دعوی اسرائیل کی اپنے پانچ فوجیوں کی حلاقت کی تصدیق امریکہ کے صدارتی انتخابات میں دس روز باقی ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار کملہ حیرس کی جورجیا میں سابق صدر باراک عباوہ کے ہمراہ ریلی ٹرمپ پر کڑی تنقید ریلی میں معروف کلوکار روس سپرنگسٹین کی شاندار پرفارمنس ریپبلکن امیدوار ٹرمپ کا ایریزونا می ووٹر سے خطاب کملہ اور بائرن کو امریکہ کی بدنامی قرار دیا امریکہ میں صدارتی انتخابات پانچ نویمبر کو ہوں گے اور قوم آج نائک سیف علی جنجوہ شہید نشان حیدر کا یوم شہادت عقیدت و احترام سے منا رہی ہے چیرمن جوائن چیفز آفیس چاف کمیٹی سرویس چیفز اور افواج پاکستان کا شہید کو چھہتر وی برسی پر خیراج عقیدت نائک سیف علی جنجوہ شہید نے انیس سوٹالیس میں بھارتی حملوں کے خلاف پیر کلیوہ کا دفاع کرتے ہوئے غیر متزلزل بہادری کا مظاہرہ کیا قوم کو وطن پر جانے نچھاور کرنے والے بہادر بیٹوں پر ہمیشہ فخر ہے آئی ایس بی آگ